نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت وزیبہ یا جو کہ نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حق و صداقت کی نشانی حق و صداقت کی نشانی نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت لپے لپے کیا رسول اللہ لپے کیا رسول اللہ لپے کیا رسول اللہ لپے کیا رسول اللہ سیادی برشادی سیادی برشادی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور ينغسنا ومن صیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی بالقرآن المجید والقرآن الحمید يا ایها الذین آمنوا اطیر اللہ واطیر الرسول وقول الامر منكم صدق الله العزیم ان اللہ وغلائکتہو يصلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما يا رسول اللہ علا لکا سحابك يا سیدی يا حبیب اللہ يا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الغداب زربت ری کس مختشر ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبیاء والذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا محمد من اطلب الملوان وتعاکب العصران وكر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ غروره وارواه لبيته من التعیت والسلام وبارک وسلم علیه كثیرا کثیرا کثیرا میرے نہائی تھی زیو خار واجب الاکرام بزرگو دوستو بھائیو اہلِ علاقاءِ محبین ومغرسین و اہلِ خانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس دیان میں چند ایک آپ کو نئی چیزیں بھی سننے میں آئیں گے دیانات کو آپ وہ سرے سنتے رہتے ہیں لیکن حسب ثابت اور حسب معمول درودِ پاک کے وزیرت میں ایک حدیثِ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ لہی وعالی وعارف صلی اللہ کے موجزات میں سے کچھ بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے دوستور بھئیو یہ کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا عزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ لہی وعالی وعارف صلی اللہ کی ذاتِ گرامی کے لیے کہ دنیا میں دنیا میں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ پر ضرور نبی صلی اللہ علیہ وعالی وعارف صلی اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحایت پیش دیئے جائے اور اس کو اگر ہم آزان کی شکل میں لیں تو دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر ضرور آزان ہو رہی ہوتی ہے ضرور آزان ہو رہی ہوتی ہے اور ورفعنا اللہ کا ذکر جو فرما دیا اللہ کریم نے کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لئے بلند کر دیا تجھے اسی بات کی نشانی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اگر زمین کے اوپر ہم سوچیں کہ شاید آج جا ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر کسی جگہ پر اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ہو رہا تو وہ ہستی جو ناختم ہونے والی ہستی ہے جو حائی بھی ہے قیوم بھی ہے اور جس نے جو ملائقہ پیدا فرما دیئے ان کو کوئی موت نہیں وہ تو ہر وقت محبوب کی بارکہ میں درود اسلام کے تحائف پیش کر رہا ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارکہ میں درود اسلام کے تحائف پیش کر رہا ہے اور گزشتہ بیان میں جو مسجد میں بیان ہوا شام اس میں ناچیز ایک بات بیان کر رہا تھا کہ لفظ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کہاں ہے تو اس کے مطلق ناچیز نے ناچیز نے بیان کیا تھا لیکن آج ایک اور جہد سے ایک اور جہد سے لفظ اللہ کی مناسبت اللہ کے محبوب علیہ السلام سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماشاءاللہ نقیب صاحب ذکر فرمارے تھے بہت سارے واقعات ہیں ان کی ذات سے لیکن آپ کو وہ واقعہ سماتا ہوں جو مسجد جو مسجد بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اس مسجد میں جو موجزے کا ظہور ہوا اس مسجد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کا ظہور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بلال میں تشریف فرماتے یہ آپ مکہ پاک میں جائیں نا تو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی جس دھر میں اس کی طرف آپ مو کریں تو دائیں طرف دیکھیں تو ایک پہاڑی ہے پہاڑی ہے جو کہ ان کے محلوں میں آ چکی ہیں اس پہاڑی کی اوپر ایک مسجد جس کا نام ہے مسجد بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے مکہ کے کافر مکہ کے منافقین مکہ کے مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئے اور آ کے ارز کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اگر آپ اللہ کا سچے نبی ہیں تو پھر یہ سامنے جو چاند نظر آ رہا ہے اس کو بھی دوٹ کئے کر کے دکھا اور ساتھ ان میں کیا تھا کہ جادو زمین کی اوپر تو چل سکتا ہے آسمانوں کی اوپر تو نہیں چل سکتے لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ماز اللہ کسی جادو کے زور سے نہیں کام لیتے وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اللہ کریم نے انہیں تمام مقام اطاع فرمایا تمام موجزات اطاع فرمایا تمام اختیارات اطاع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی ان گشت مبارک کو اٹھایا چاند کی طرف کیا اس کی طرف اشارہ کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند 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 دو ٹکڑے ہو گیا ایک حصہ کوئی مربا کی طرف ایک حساب وہی صوفہ کی طرف چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ کے نبی نے پھر اشارہ فرمایا چاند آفس میں جڑ گیا چاند آفس میں جڑ گیا اور اللہ کے نبی اس موقع پر نہ جوڑ دے تو ممکن ہے قانون ہی بدل جاتا چاند کی ہسٹری ہی بدل جاتی چاند کا وجود ہی ختم ہو کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی انگوشت مبارکہ ہلی تھی درود پاک اللہ مصدر اسی انگوشت کے اوپر ہوں اگر غور و فکر کریں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی انگوشت کے اوپر آپ کی انگری کی اوپر ہی غور و فکر کریں اسی کے اوپر ہی آگے چل پڑیں اسی سے ہی کتنے سارے موجزات منصوب ہیں کتنے سارے موجزات ہیں منصوب ہیں اسی انگوشت مبارک سے دوبا ہوا سورج واپس آیا دوبا ہوا سورج واپس آیا یہاں پہ مولا علی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے مولا علی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کی نماز نکل گئی ہے اللہ کے معبوب یہ بھی برما سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں علی قضاء کر کے پڑھ لو شریعت میں اجازت تو ہے نا شریعت میں اجازت تو ہے اگر کسی مجبوری سے سفر کی وجہ سے یا کسی بندہ جگہ پہ سویا رہ گیا نماز نکل گئی پوچھے نماز قضاء کر کے پڑھے لیکن جان بوجھ کے نماز قضاء کرنا کیا ہے بہت گناہ جان بوجھ کے نماز قضاء کرنا بہت گناہ ہے اور ہمارے بعض مسلمان بھائی اسی طرح بھی چل پڑھتے ہیں چلو کوئی نیا نہیں کر دیں قضاء کر کے پڑھ لیں چلو جائے قضاء کر کے پڑھ لیں اللہ کے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعان پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ فرمایا اشارہ فرمایا انگوشت مبارک سے ہی اشارہ فرمایا سورج دوبارہ مقام اثر پہ آیا مولا علی شیرِ قدار رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز اثر کو ادا پر اسی انگوشت مبارکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فردہ شریف ورما دے بلکہ جس موقع پر صلی اللہ حضی ہے بیا ہوا اس سفر میں تھے یہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا تو پانی ہے تو لاؤ کوئی وضع کریے کوئی پینے کے لیے تو پانی ہے تو لے کے آئیں صحابہ اکرام ارشاد فردہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کافلے میں تو پانی نہیں ہے صرف اتنا پانی ہے جتنا ایک پیالے میں آ جائے جتنا ایک پیالے میں آ جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی لایا جائے جب وہ پانی آپ کی فکمت میں پیالے کی شکل میں پیش لیا گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی انگوشت مبارکہ اس پانی میں ڈال دی کیا کیا انگوشت مبارکہ بات عمریوں کی ہو رہی ہے نا انگوشت مبارکہ کی ہو رہی ہے اپنی انگوشت مبارکہ اس پانی میں ڈالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کیا بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے ہم نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہی وحالی و بارک و صلی اللہ کی انگوشت مبارکہ سے پانی کے چشنے جائے ہیں پانی کے چشنے جاری ہیں اور اس وقع پر چودہ سو کے قریب صحابہ اکرام تھے سب ہی نے جس نے پینے کے لیے جنہوں نے پینے کے لیے لینا تھا پینے کے لیے لیا جنہوں نے وضو کے لیے لینا تھا وضو کے لیے لیا جنہوں نے غصر کے لیے لینا تھا غصر کے لیے لینا تھا جنہوں نے جانوروں کے لیے لینا تھا جانوروں کے لیے اور یہی انگوشتیں ببارکہ حضرت بی بی فاطمہ روٹییں لگا رہی ہیں تنور میں روٹییں لگا رہی ہیں پوچھا پیاری بیچی کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹییں لگا رہی ہوں ساری تو میں نے پکا رہی ہیں فرمایا کہ لاؤ ایک روٹی میں بھی لگا رہی ہیں ایک روٹی میں بھی لگا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مبارک لگائی اور آپ تشریف لے گئی کچھ وقت گزرا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہے جو میرے پاس آٹا بچا تھا جو بھی میں نے ساری روٹییں لگا رہی بہر وہ پک گئی لیکن وہ روٹی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائی تھی وہ نہیں پک رہی وہ نہیں پک رہی فرماتی ہے میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری روٹییں پکا لی ہیں لیکن وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ ابھی تک نہیں پکی اللہ کے محبوب اللہ علیہ وسلم نے ارزاد ہمارا بیٹی وہ روٹی تو قیامت تک نہیں پکے گی کیونکہ اس کو نبی کے ہاتھ لگتا ہے یہ تو آپ کی انگوشت کی یہ شان ہے اور پھر آپ کی حسنی کی کیا شان ہے آپ کی حسنی کی آپ کی ذات کی کیا شان ہوگی یہ صرف آپ کی ایک انگوشت کی انگوشت بھی بڑی چیز ہے ہمارا تو الحمدللہ تمام موجزات کے اوپر ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نالین مبارک استعمال فرماتے تھے جو نالین مبارک استعمال فرماتے تھے ان نالین کے ساتھ جو خاک لگ جاتی تھی اس سے بھی موجزات کا ظہور ہوا ہے اس خاک سے بھی موجزات کا ظہور ہوا ہے ہوا ہے اسی طرح یہودی کی لڑکی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ایمان لے آئی اور دل میں محبت بھی پیدا ہو گئی ظاہر ہے جیسا مریدوں کے دل میں پیر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو صحابہ کے دل میں تو اپنے نبی کی دو والہانہ محبت تھی یہ شماع محبت تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل لوہ پہ دہن بھی زمین کے اوپر میں ہی گرنے دیتے تھے آگے ہاتھ کر کے بدنوں کے اوپر مند دیتے تھے عشق کا یہ انداز تھا یہ کیسی ہے یہودی کی بیٹی مسلمان ہو گئی اس کا باپ نبینا تھا اور وہ تھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ایک دن اپنے باپ سے کہنا لگیں یا میرے باپ اگر تم مجھے اجازت دے تو میں تجھے ایک بڑے ہی آلہ طبیب اسے دھوائی نہ لادوں کہ تیری آنکھوں میں روشنی آ جائے تیری آنکھوں میں روشنی آ جائے اس یہودی ہیں ہم نے بچی کو اجازت دیں گے ٹھیک ہے بیٹی تو لے آگر اس طرح ہے تو لے آگر وہ یہودی کی لڑکی جو کہ مسلمان ہو چکی تھی بارکہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کس جگہ پر پڑے ہیں وہ نالین مبارک دیکھے ان کو لیا تھوڑا سا آپس میں ایسے رگڑا ان سے جو خاک اکٹھی ہوئی وہ لے کے اپنے باپ کے پاس سلی گئی لے کے اپنے باپ کے پاس سلی گئی اور جا کے کہنا لگی کہ یہ لے میرے باپ یہ ہے وہ دوائی جس کا میں نے تو اسے ذکر کیا تھا اب تو اسے اپنی آنکھوں میں لگا لے وہ یہودی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا لیکن اسے یہ علم نہ تھا یہ تو خاکے نالین مصطفیٰ علیہ السلام ہے جو ہی اس میں وہ خاک اپنی آنکھوں میں لگائی اس کی آنکھوں میں نور آ گیا اس کی آنکھوں میں روشنی آ گیا اسے دکھائی دینا شروع ہو گیا دکھائی دینا شروع ہو گیا کہنے لگا کہاں میری بیٹی اتنی آلہ دوائی تو کہاں سے لیتی آئی ہے اتنی آلہ دوائی تو کہاں سے لیتی آئی ہے کہ آنکھوں میں لگاتے ہی نور آ گیا ہے تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہاں میرے باپ پھر سن یہ اسی سچے ندی کے نالین مبارک کی خاک ہے جن کا تو دشمن ہے دشمن تھا سرکار کا وہ یہ ہوتی اس نے ایک خنجر پکڑا اور اپنی آنکھوں میں مارنا شروع کر دیا جو ہی وہ خنجر اپنی آنکھوں میں مارتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی اور زیادہ تیل ہوتی جاتی ہے اس کی آنکھوں کی روشنی اور زیادہ تیل ہوتی جاتی ہے جرود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بچے پیچھے شرابتا کر چکے ہیں بلکل جنہوں نے مزا خواب کر رہے ہیں بچے پیچھے شرابتا کر رہے ہیں کہ اس دن جسنا اے رعوب صاحب روفی صاحب نے تبرک تقسیل کیا نا یسٹر ڈے مستر میں اس طرح دانا کرنا کہ لو ان کو لہتا لہتا بٹھا دیں یعنی آپ تو سلیپنگ چرانا شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ جناب خنجر اس نے اپنی آنکھوں میں مارنے شروع کر دیئے جونی وہ خنجر اپنی آنکھوں میں مارتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جی شروع آخر وہ یہودی کہنے لگا کہا میری بیٹی اب تو مجھے مجرم بنا کر اس سچے نبی کی بارکہ میں دے بارکہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہم تو اس عظیم نبی کے ماننے والے ہیں ہم تو اس عظیم نبی کے تمام موجزات کو ماننے والے ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نادین عبارق کے ساتھ لگ گئیں اور موجزات کا ظہور ہو گیا آپ کے دست عبارق کے ساتھ لگ گئے تو وہ موجزات کا ظہور ہو گیا میرے بھائیوں جو دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ لگ جاتا ہے ان کے شجرے میں داخل ہو جاتا ہے اللہ قریب اسے ایسا مقاب عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے لیے وہ ہاتھ اتھالے اگر کوئی جہنمی ہے جہنمی کے لیے ہاتھ اتھالے تو اللہ قریب اسے جنتی فرما دیتا ہے اللہ قریب اسے جنتی فرما دیتا ہے اگر کوئی وہ عاشق صادق وہ نظمت رکھنے والا وہ سرکار کا عاشق کسی گلی سے گزر جائے کسی محلے سے گزر جائے کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ قریب اس بستی سے عذاب کو دور دیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ سے نظمت کا یہ عظیم عجل ہے اللہ وآلہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کثیرا 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 یہ تو گشت مبارکہ سے مناسبت سے بات کر رہا تھا اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ جو آئے کریمہ آپ کے سامنے قلاوت کی ہے یا ایواللزین آمنون اے ایمان والو اتی اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو وآتی الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وقول الامر ملكم اور علماء طریقت اور شریعت جو اللہ اس کے معبوب کا پیغام اور سنت آگے پر انچانے والے ہیں ان کے حکم کو مانو ان کے حکم کو یہاں پر یہ ہم غور کرتے ہیں جو میں نے کہا کہ نئی چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پاکستان میں کتنی مساجد ہوں پاکستان میں آلموسٹ اپروکشی میٹھنی ایک اندازے کے مطابق کتنی مساجد ہوں گی انگنب میرا خیال ہے اگر شمار میں لائیں تو پھر غور میں کتنی مساجد ہے ایک شہر ہے نا گجنامالہ میں چلے جائیں اور اس کی علاقیں ہم یہ کہہ سکے ہیں کہ ایک لاکھ سے زائد مساجد پاکستان میں ہوں گی ایک لاکھ سے زائد مساجد پاکستان میں ہوں گی کیونکہ اگر قراطشی کی طرف جائیں تو وہاں پے ہزاروں مساجد ہوں ہیں لہور میں جائیں تو وہاں پے ہزاروں مساجد یہ کیا ہے پاکستان کیا پاکستان ابھی پاکستان کے ساتھ جو ملک انڈیا وہاں پہ چلے جائیں وہ پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور پھر انڈیا میں کتنی مساجد ہیں انڈیا میں کتنی مساجد ہیں بور کریں وہاں بھی لاکھوں کے حساب سے اگر آپ عرب مہارات میں چلے جائیں عرب مہارات میں چلے جائیں وہاں پہ لاکھوں مساجد ہیں اس وقت انگلینڈ میں تقریبا جو یوکے ہے یوکے ملک کا نام ہے انگلینڈ شہر کا نام ہے جس طرح پنجاب ہے اس طرح انگلینڈ بھیل یہ سوبے ہیں آئرلینڈ سکوٹلینڈ یہ سوبے ہیں چار انگلینڈ ہیں ملک کا نام کیا ہے یوکے پورے یوکے میں تقریبا اللہ جوہر سے معفوض رکھے تقریبا ایک ہزار سے زائد مساجد موجود ہیں ایک ہزار سے زائد مساجد موجود ہیں اب یورپین کنٹری جو اٹھائی ایکس کنٹری ہیں یورپین کنٹری وہاں پہ مسلمان بھی جو ہینکے تھے وہاں پہ جو مساجد ہیں ان کو بھنکی میں لائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں امریکہ کی تو صرف 52 سٹیرز ہیں ایک سٹیرز سے دوسرے کنارے پر آپ فلائٹ ٹیز نہیں جائیں تو چار کھنٹے زبر کرنا پڑتے ہیں ایک سٹیرز سے دوسری سٹیرز چھتی بھی ہیں بڑی بھی ہیں لیکن وہاں بھی بھی ہزاروں مساجد ہیں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لاکھوں مساجد کا مقصد کیا ہے ان لاکھوں مساجد کا مقصد کیا ہے کیوں تعمیر کی گئی ہیں لاکھوں مدارس ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں تعمیر کیے گئے ہیں لاکھوں اسلامی بکس ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں لکھی گئی ہیں لاکھوں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اسی طرح ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اور یہ اکرام دنیا کے اوپر گزر گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام دنیا پر وقت گزار کے پردہ فرما گئے ان ساری چیزوں ان سارے انبیاء علیہ السلام کا ان ساری مسائدت کا سارے صحابہ اکرام سارے اولی اکرام تمام مدارس کا مقصد آخر مقصد یہ کیوں وجود میں آئے ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کیا کہ اللہ کے نبی سے پتی سچی محبت کر دی اللہ کے نبی سے پتی سچی محبت کبھلو اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ترات بھی آئی زبور بھی آئی انجیل بھی آئی قرآن بھی آیا تو بھئی ترات زبور انجیل میں بھی تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شانے ہی بھی آ لگی ہے نشانییں بھی آ لگی ہیں کہ میرا محبوب دنیا کے اوپر تجریف فرما ہوگا یہ یہ نشانییں ہوں گی ہر قل ہر قل جو تھا وہ حضرت خدیجہ تو قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حشتے میں کسی لحاظ سے تو اس تعلق تھا لیکن وہ اعلان نبوہ سے پہلے کی بات کہ وہ اس وقت نے عیسائی پادریوں سے تعلق رکھتا تھا اس نے ہر قل نے اپنے علم کے مطابق نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے کی نشانییں جیان پرمانی رشدہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمانا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا اس بچے کی حفاظت کرنا یہاں پر اور بات ذرا ذریع نشید رکھیں حضرت ابو طالب کون تھے حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے کس تھے اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک ہی تھے کون حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب دادا ایک ہی تھے بات یہ بیان کر رہا تھا کہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کر اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کر لو اچھا اگر یہ محبت کا کہاں لکھا یہ لکھا ہے روزے رکھو یہ لکھا ہے نماز کرو یہ لکھا ہے ذکاعت دو یہ لکھا ہے حاج کرنے جاؤ یہ لکھا ہے یہ حقوق اللہ عباد ہے اس طرح کرو تو میرے بھائیو میرے بھائیو غور کرو کوئی عداد کوئی فرض کوئی فرض وہ فرض جو اللہ قریم نے مخلوق کے اوپر فرض بائم کیا ہے کیا وہ طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بغیر قابل قبول ہے نہیں نہیں ہے اس میں طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام ہوگا تو پھر ہی وہ فرض بھی قبول ہوگا پھر بھی پھر ہی وہ فرض ہی فرض بھی قبول ہوگا اس کا